جنتا جواب نیوز سوسائٹی نے لوگوں کی خدمت کے لیے خلیلی ایمبلنس اگلا قدم ہوگا امتادی دوا خانہ اس تکاٹن سماروں میں شہر کی کئی اہم شخصیات ہوئی شامل حجرسیم خان صاحب کی اتکشتہ پر ہوا ہے کارگرام اور اسی طریقے سے اسی احسنے کے ساتھ جہاں انہوں نے اس کام کو عجام دیا وہیں ان لوگوں نے اس کے پہلے سامنے سے بہترسہ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی کارپی پوشیش کر کے وہاں سے بھی اتنا پجیام دے رہے ہیں ہر بھی خانید دنگی ہے لیگر کاموں میں امیسا حصہ لے کر کے آپ مرچ کر کے حصہ دیتے ہیں مبارک بات دیتا ہوں اور ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ بات بلکل سچ ہے کہ آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ عوام کو اگر کوئی چیز کی تقریف ہوتی ہے تقریف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ میڈیکل لائن ہے وہ ہوسپٹل ہے اور عوام کی خدمات کی طریقے سے انجام دی جا سکے آج کے دور کے اندر ایسے بہت کم آداریں سامنے ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو عوام کی میڈیکل لائن سے خدمات انجام دی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شہر پرسید صاحب جس وقت تو دس سالہ میر ہے ایمیرے تھے اس وقت سے انہوں نے ایک شروعات کی تھی مالے گاؤں شہر کے اندر اور مالے گاؤں شہر کے عوام کو ایک بات بتائیں تھی کہ اگر آپ تک اتنا بھی بڑا آپریشن ہو جائے تو اس کے لئے حکومت کی کئی اس کی موجود ہے اور شہر پسید صاحب نے اپنے دور کے اندر اتنا اتنا آپریشن کروائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم گین نہیں سکتے دیر سے دو سو لڑکو لوگوں نے چاہ کا پروڑاون کرے اور چاہ کے ہوتلوں والوں نے باندینگر چوپس سہیڈانی چوپ اور نانے دے گی یہ لوگوں نے پاؤں کیا تو ستیسسی ہیزار روٹیا جو ہے ایک دن میں چاہ میں یہ بچوں نے میند کر دے ہم نے پاؤں کیا موسیقی کیا دربت پیش آئی کیوں اپنے جسے کے میڈیکل لائم نے تو اس کی ضرورت پڑھتی ہے جس طریقے سے ہمارے وارڈ میں ایک بھی ایمولیس نہیں تھی اسی لیے ہم نے ایک وعدہ کیا دے گیا رب انشاءاللہ ایک ایمولیس لائیں گے اور وہ ہمارے وارڈ کے تعلق سارے اور میمبر فراجی نسیم سیٹس آپ کے امدارد کوشیس کی وجہ سے ہم نے لائے توان لوگوں کا شکریہ دے گئے کیا آپ کے پرسنل خرارچے سے پرسنل پیسہ زمان کر کے یہ کام ہوا آپ لوگوں نے یہ کیا اس میں کچھ پرسنل بھی لگا ہے جیسے آجی صاحب نے بھی دیا ہے اور وارڈ کے کارپوریڈوں نے بھی تاؤن دیا ہے اور پورے گرووار وارڈ نے ہم کو اس کام میں چیک پرگرام میں تاؤن دیا ہے تو ہم سب کے سپر گزار ہے اور انشاءاللہ اسے کام ہوار بھی ہم کرتے رہے گے اگلا قدم کیا ہوگا آپ لوگوں اگلا قدم ہمارا جو ہمارے میڈیکل لائن کا ہے جتنے بھی آسپیڈلائز کام ہوتے ہیں جتنے بھی جو بھی ہے جیسے بھی کام ہے گرووار اس کے تو انشاءاللہ اس میں ہمہ تن پرش کریں گا اور وہ کام بھی کریں گے اور آجی صاحب کی زیرہ سرپرستی میں کریں گے انشاءاللہ رسیم ایڈیوکیشن محافظ رسیم ایڈیوکیشن کے محافظ جو ایمبلنس آئی ہے وہ ایمبلنس جو ہے شہر کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گی اور تمام ہی گروپ کے جو رضاکار صدروں ہیں جمعہ داران ہیں ہم یہ تمام لوگوں کی طرف سے داؤں کے لیے ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہی کوئی بھی معاملہ ہو ہمارے جمعہ داروں کو فون کریں اور انشاءاللہ کم سے کم قرائے میں ہم لوگ وہاں تک پہنچنے کے کوشش کریں گے اور گروپ کے تمام ہی گروپ کے جمعہ داروں کو ہم پریادہ کرتے ہیں یہ اپنے اچھے کام کے لیے مالگاہ مائنٹی فانڈیشن نے کیا اسرائیلی حکومت کے قلعہ اسرائیلی پروڈکٹ کو جلا کر اور زمین پر باہت رکھتے جاتے ہیں فانڈیشن کے صدر جنید خان نے کی نتجوہ میوز سے پاڈ اسرائیلی ایسیاں کا جورنال ٹرم مرد آباد مرد آباد جورنال ٹرم مرد آباد مرد آباد امریکہ اور اسرائیل مرد آباد مرد آباد اکیشی ایشیاں کا مرد آباد کرو اکیشی ایشیاں کا ہماری زہستہ کا نام اکلیتی فلاہ و بیبود فانڈیشن یہ دھرنے پردرشن کا مقصد یہ ہے ہمارے بھارت کا پروڈکٹ ہے وہ بھی استعمال ہو باہر کے پروڈکٹ استعمال نہ ہو اور ہم نے سبھی پولیڈکل پارٹیز اور ہمارے آدارے وغیرہ اور سوسائیڈیز وغیرہ کے تمام لوگوں کو ہم نے مدو کیا اس میں سے ملچر پارٹی آب اینڈیا کے سدر رئیس پردان صاحب بھی ہمارے اس دھرنے پردرشن میں موجود رہے بس تمام مسلمانوں سے ہماری اپنی لئے کہ یہ دھر پروڈکٹ ہے ان کی وجہ سے ان کی فائننشل پوڈیشن ان کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو رکھتی جیار ہو رہے ہیں تو ان کے فائننشل پوڈیشن کو کم کیا جائے کم ختم کیا جائے ختم کیا جائے پروڈکٹ کا یوز نہ ہو اس کے لئے ہم نے دھرنے پردرشن کیا اس آپ کے فائننشل آپ نے کہا فائننشل وہ کمزور ہوں گے تو اس سے کیا ان کے فائدہ ہو سکتا ہے کیا ہو یہ جو منافع ہوتا ہے ان کو جو منافع ہوتا ہے اس سے ہی احتیار بناتے ہیں ان احتیاروں سے ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہاں سے ان کو فائدہ نہیں ہوا اور وہ احتیار بنانی سکیں گے وہ ہماری ایک مدد ہوں گے آپ لوگوں سے کیا میسیج لوگوں سے کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے میسیج دلنے سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ذریعہ نہ بن ہم ذریعہ نہ بن یہی لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گے کہ یہی پروڈکٹوں کو ہاتھی مت لگا اور انہیں اپنے پروڈکٹ یوز کرے اپنے بھارات کا پروڈکٹ یوز کرے میں میرے پارٹی آفنسید سے خدر ہوں اس کے حق سے یہاں پر موضوع ہمیں مدد کیا گیا تھا اس تنسیم کے لئے میں ان کے سانہ بسانہ ہوں اور ان کے حمایت میں ہوں اور یہ نہیں کہ نہیں جو بھی زائد کام اور حق پر رہیں گے ہماری بارٹو ان کی جو ہے ہمیسا مزد کرتی رہتی اور اسرائیل امریکہ اور یہود اور نصارف ہر حسیتہ کام آج ہی نہیں کہ آج سلسکین کے اوپر دلم ہو رہا ہے تو ہم اس کا بائی کار کریں مالی مزد پہنچتی ہے اور ہمارے اوپر وہ ظلم کرتی ہے جس اگر ظلم کو روپنا ہے تو اس کے حسیتہ کو بائی کار کرنا ہے اور اپنے کو اپنے اندر تقویٰ لانا کیونکہ اگر ان کا حسیتہ بائی کار نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا ہم ایمان والے نہیں ہو پائیں گے اس لئے ہم جو ہے نا یہ زور دے رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور ایمان والوں کو کہ تمام جو ہے یہود اور نصارف کے قوم کی جو بھی چیزیں بنائی گئی ہے اس کا بائی کارڈ کیا جائے یہ ہی مقصد ہے آج کا اس پروگرام کا اور اس جو ہے اتجاز کا کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے اسے سبسکرائب کر لیا ہے تو پھر آئیکون کا بٹن سنوٹ نبائیں تاکہ آپ کا نیوز پہنچے سب سے پہلے دیکھیں ست سچائے کے ساتھ جائے ہم جائے مارٹ